بسم اللہ الرحمن الرحیم تجلیات حکمت موضوع 110 گزشت و جواں مردی حدیث 1 سخی بنو مگر فضول خرچی کی حد تک نہیں اور حساب سے خرچ کرو مگر کنجوسی کی حد تک نہیں حدیث 2 زخیرہ اندوزی احتکار سے لوگوں کو روکو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے خرید و فروش بہ آسانی سچے کاٹو اور مناسب قیمتوں کے ذریعے ہونا چاہیے تاکہ خریدنے اور بیچنے والے میں سے کسی کے لئے بھی یہ سودا ناقابل تحمل نہ ہو حدیث 3 مالک اشتر کو لکھا پھر مروت و حساب کتاب رکھنے والے صالح اور اچھے ماضی والے افراد کے ساتھ رہو ان کے ساتھ جو بزرگوار و شجا اور سخی و بکشندہ ہوں کیونکہ یہ لوگ کرامت و شرافت کے مرکز اور نیکیوں کی جگہ ہوتے ہیں حدیث 4 اور ہم تو جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے اوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عطا کر دینے والے ہیں اور موت کے وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ بڑھ کر اس کے حوالے کر دینے والے ہیں حدیث 5 اپنے نفس کو بکشش اور جوا مردی کا عادید بناو حدیث 6 کنجوس جتنا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ اپنی آبرو کھو دیتا ہے اور جس طرح وہ اپنے حسب و نصب کی حفاظت کرتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے حدیث 7 جب تم سے سوال کیا جائے تو عطا کر دیا کرو حدیث 8 جو عطیات کے ذریعے سخاوت کرتا ہے وہ اہل دنیا کو اپنا غلام منا لیتا ہے حدیث 9 جو لوگوں سے سہولت کے ساتھ معاملات تیہ کرتا ہے وہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ